ہیلو دیاری سٹوژنٹ ویلکم این ایسی سٹارٹر آج میرا تھوڑا گھلے میں پرولم چل رہی ہے تو تھوڑا سا میں اس طریقے سے بھولوں گا اور میں پوری خوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے پورا اسسمنٹ سن میں آ جائے دیکھئے اسسمنٹ بکشن جی 12 ہے انگلیز کی کلاس 10 کی 15 نومبر کی تو سب سے پہلے ہمیں ایک پیسے دی گئی ہے اس کو ہمیں read out کرنا ہے پھر ہمیں answer کرنا ہے باقی میں آپ سے کہوں گا کہ ایک پر آپ try کرنا پھر اپنے answer match کرنا تو یہ کہہ رہا ہے climate change is a shift in the average weather condition یہ کہہ رہا ہے کہ جو climate change ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو average weather condition ہے اس میں shifting آ جانا اس میں change آ جانا مطلب جو آپ weather دیکھتے ہیں اس میں change آ جانا جیسے سردی پڑھتی ہے اس میں سردی نہ پڑھنا ایسے ہو جانا جب گرمی پڑھتی تو گرمی کا نہ پڑھنا ٹھیک ہے بارش بہت زیادہ ہو جانا اس طریقے سے the rapid climate change we are now seeing is caused by human using oil یہ کہہ رہا ہے بہت تیجی سے climate میں change آ رہا ہے اور یہ ہم دیکھتے اس کا قارن ہے منوشری کے دورہ تیل کا use کرنا گیس کا use کرنا کوئل ان کی کوئلے کا use کرنا for their homes اپنے گھروں کے لئے فیٹس کے لئے ٹرانسپورٹ کے لئے اور when these fossil fuels burn جب ان fossil fuels کو جلائے جاتا ہے they release greenhouse gases یہ greenhouse gases نکالتے ہیں mostly جادہ تر کارپنٹ ایک سیٹ کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے لئے نقصان دائق ہے these gases trap the sun's heat کیونکہ یہ جو گیسز ہوتی ہیں نا یہ سورج کی روشنی کو trap کر لیتے ہیں and cause the planet's temperature to rise اور جیسے دھرتی کا تاپمان بھڑ جاتا ہے the world is now warmer یہ کہہ رہا پوری دھرتی جو ہے نا گرم ہوتی چلی جا رہی ہے then it was in the 19th century جیسے 19th century میں چیز ہیں اب ایسی دھرتی نہیں رہ گئی ہے یہ کہہ رہا ہے and the amount of co2 in the atmosphere has risen by 50% اور جو co2 کی جو مہترہ ہے نا وہ 50% بڑ گئی ہے یہ کہہ رہا ہے extreme weather events are already more instance اور یہ کہہ رہا ہے جو extreme weather events ہیں نا جو weather کی جو گھٹنائے ہیں are already more instance اور بہت جارہ instance ہو چکی ہیں مطلب بہت جارہ خطرنا کو چکی ایک طرح سے ٹھیک ہے threatening lives and livelihood اور جیون جینے کے لئے بھی خطرے میں ہو گیا ہے اور بہت جارہ پرولوم کریٹ کر رہا ہے چونکہ در 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 گرم ہوتی چلی جا رہی ہے with further warming اور جارہ warming ہوگی تو سم ریزن کوڈ بیکم ان انہیبیٹیبل مطلب کچھ علاقے جو ہیں وہ رہنے لیکن نہیں رہ جائیں گے مطلب جیون نہیں رہ پائے گا as فارم لینڈ ترن انٹو ڈیزرٹ جو فارم لینڈ جو ہری ہری جو میدان ہے ٹھیک ہے وہ ساری کے سارے بیرن ہو رہے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ریکستان بن رہے ہیں ڈیزرٹ بن رہے ہیں ریکستان بن رہے ہیں آگے ان ادھر ریزنز دوسرے چھتروں میں دا پوزیٹ ڈیز ہیپننگ اور اچھ جیجے گلت ہو رہے الٹی ہو رہی ہے وید ایکسریم ریننگ اور بہت جارہ بارش ہو رہی ہے کوزنگ ہیسٹورک فلیڈنگ اور جس سے مہاترہ میں فلیڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے فلیڈ مطلب بار آ رہی ہے مطلب بہت جارہ پانی بھے رہا ہے ٹھیک ہے اور جس سے گھر ڈوب رہے ہیں ایس سین سینل ان چائنا چائنا میں ایسے ہی ہوا ہے جرمنی میں ہوا ہے اینڈ نیزلینڈ میں یہ ہی ہوا ہے ٹھیک ہے بی بی سین کی نیوز سے لیے آ گیا ہے اب دیکھیں پہلا کوشن یہ کہنا ہے کلائمیٹ چینج ہیپننگ رپیڈلی بکوز یہ کہنا ہے جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے بہت تیجی سے وہ کیوں ہو رہا ہے پہلا ہیومن بینگ برنس فوزیل فیول تو رن فیکٹری ویکل ہیومن بینگ جو ہے وہ فیوسیل فیول کو جلا رہا ہے تاکہ فیکٹری کیسے کیسے یز کر رہے ہیں کیونکہ فیکٹری اور ویکرس کو چلا رہا ہے جس سے پہلا ماتر میں فوزیل فیول نکل رہا ہے بہت تیجی سے فوزیل فیول کا یوز کر رہا ہے تو بیلکل صحیح بات ہے فوزیل فیول کو چاہرے گا تو جسے پولیشن بڑے گا یہ بہت ٹھیک ہے پھر نیچس کہہ رہا ہے وین برن دیس فوزیل فیول ریلیس لارج امانٹ گیس اور جب یہ جلتا ہے تو برنس ماتر میں سیوٹو گیس نکلتی یہ بھی بہت بڑا خرن ہے تیسرا گرین گیس تیسرا گیس جو گیس گیس انسر بتا دوں گا جن کو کیولا انسر چھی ویڈیو کو لاز میں بھی دیکھ لینا بانکہ لائن سے بتائی رو سمجھا سمجھا کے اب نوٹ کرتے کرتے بھی سمجھ سکتے نیچس سیلک موس اپرپیٹ اوپشن فور ون این ٹو تو موس اپرپیٹ آپ کو ایکشن بتانا تو بھی دیکھ بھی یہ کہہ اماؤن کو دی اٹموسفیر زائز بھی 50% یہ کہہ جو اماؤن کو کی وہ 50% جانہ بڑھ گئی ہے دیکھو ہم نے پڑھا بھی تھا ٹھے یہ دیکھ ہے ٹھے اور اس کے رنجس کہہ رہا کارن یہ ہو ہا دو جو بکم کو لگ سم سم تن گرمی بڑھے گی نا تو یہ تو غلط ہے تو اب آپ کو بتا رہا ہے کہ کون سا آنسر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جو فرست ہے وہ ٹو ہے سیکنڈ فالس ہے تو سی آنسر آگیا اس کا ٹھیک ہے کہ آنسر آگیا اس کا ٹھیک ہے کہ آنسر آگیا اس سی اس کے نیکسٹ ہے یہ کہہ رہا ہے وشورڈ in the passage means not possible to live in یہ کہہ رہا ہے ان میں سے چار میں سے کونسا meaning جو یہ لیکھا ہے کہ not possible to live in مطلب جندہ رہنے کے لئے اب سمبھو نیاں پر جندہ رہنا تو انہائیٹ ہیوٹی بل ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں نے آپ بتایا بھی تھا انہائیٹی بل یہ دیکھئے کی جو ریزن ہے وہ انہائیٹی بل ہو گئے ہیں نیکسٹ ہے ویڈیو تا فولویمی اس نوڈن ایسینشل ڈیٹیل اینا کمپلینٹ لیٹر یہ کہہ رہے جو کمپلینٹ لیٹر لکھتے ہیں تو اس میں سے کون سی جو ایسینشل ڈیٹیل نہیں ہے دیکھیں آپ سپورٹ میٹیریل میں پیٹرن سارے کر لینا ٹھیک ہے اس پہ بہت اچھے سے بہتا رکھے ہیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا جو پوسٹ ہوتی ہے نا اس میں میں دو تین فوٹوز لگا دوں لیکن آپ سپورٹ میٹیل دیکھ لینا اور میں پوسٹ پر جو لیٹسٹ جو سپورٹی میٹیل آیا نا اس کا بھی لنک پروائیٹ کر دوں گا جس سے کہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بنائیے میں نے اس کو ڈسکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس نے مولا کون سی ایسینشل نہیں ہے تو یہ بارکورڈ آف دہ پروڈک یہ ایسینشل نہیں ہے باقی سب ایسینشل ہیں آپ دیکھیں جھرور سپورٹ میٹیل کر لینا اس میں لیٹر کی پیٹرن سارے اچھے دی بتا رہے ہیں جو جو آپ کی کورس میں آرہی ہیں اس کے بعد تھرڈ ہے یہ کہنا ہے what is the correct sequence of the information including the body of the letter to the editor جب ایڈیٹر کو ہم لیٹر لکھتے ہیں تو کونسی correct sequence ہے اس میں میں سیدھا آنسر ہی پڑھوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بلکل کلیر ہو جائے تو دیکھیں ستے پہلے the purpose of the writing the letter لکھا جاتا ہے پھر details of matter matter جو بھی ہوتا detail میں لکھا جاتا ہے پھر conclusion دیا جاتا ہے تو اس کا آنسر بی ہے ٹھیک ہے دوسرے کا دی تھا اور تیسرے کا بی ہے بی فر بول فرمیکس کہا رہا ہے only day students could solve the problem in the given time دیکھیں only لکھا ہے اور students کو ہم گن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر only لکھا ہے اس لئے آپ کو مرد تھوڑے سی students دافی ہوئے ہیں تھوڑا تو ہے لیکن وہ جادہ ہوتا ہے بلہ جات جتنا ہے کی sufficient ہے ہمارے لے لیکن آپ کو ہوتا ہے یہ ٹھیک ٹھیک ہے جادہ بھی نہیں ہے سن میں آگیا یہاں پر آفی ہو آئے گا only کی وجہ سے only only a few students could solve the problem in the given time یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہی بچے تھے جو پرولم کو solve کر پائے given time میں ٹھیک ہے میں ہی تو آئے نہیں سکتا ہے میں ہی تو بہت سارے بچے ہو جائیں گے اور آل ایٹل جو ہے وہ uncountable کے لئے لگایا جاتا ہے جس کو گن نہیں سکتے تو ہم سنوڑنس کو گن سکتے ہیں ون سوڑن ٹو سوڑنس اس لئے اس کا آنسر کیا ہے آ آفیو تم اس ٹاؤن کو نہیں چھوڑ سکتے تو اس کا ہندی بہت مطلب ہی ہو رہا ہے سکتے تو یہاں پہ نہیں سکتے تو کال نوٹ آ جائے گا ٹھیک ہے شوڈ نوٹ پہتہ نہیں چاہیے جورت نہیں ہے نہیں سکتے رہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ پرمیشن کی بات ہے کہ اس کو اللہ اوڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کال نوٹ آئے گا سن میں آ گیا تو پانچوے کا سی ہو گیا نیکس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ریپورٹنگ سپیچ بتانی ہے تو ہی سیڈ رینو میٹھر کزنز ان ویڈنگ لاسٹ ویک تو دیکھئے جب یہاں پہ پاسٹ انڈیفنیٹ ہوتا ہے تو اسے ہم پاسٹ پرفیکٹ میں بدل دیتے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ کو ہم پاسٹ پرفیکٹ میں بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہی سیڈ ہے نا ہی سیڈ ہی رہے گا پلسٹو پہ تو دیت ہی رہے گا ٹھیک ہے پلسٹو پہ آتا تو دیت ہی آتا ہے یہاں پر تو ہی سیڈ دیکھو کونسا ہے دیکھو یہ ہی سیڈ دیت یہ لکھا ہو ہے سی اور یہاں پر میٹ لے گا تو تھرڈ فرم آ جائے گی ہیڈ ہیڈ میٹ ہو جائے گا پاسٹ پرفیکٹ ہو جائے گا تو اس کا آنسر سی آ جائے گا اور لاسٹ ویک کا پریویس ویک ہو جاتا ہے تو اس میں پریویس ویک بھی دیکھ رکھا ہے تو چھٹے کا جو ہے وہ سی آنسر آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ آپ کا جو بھوک ہے نا فرس پلائٹ اس میں سے لیسن لیا گیا لیسن کا ایک پارٹ لیا گیا اس کے آنسر آپ کو دینے ہیں وانڈا پنٹوسکی کا چپٹر ہے ہنڈرڈ ڈیسس والا ٹھیک ہے شی ہیڈ ٹو فائنڈا پنٹوسکی اسے جو ہے وہ کہلے کہ مجھے جو ہے فائنڈ کرنا ہے پانڈا پنٹوسکی کو کیونکہ وہ چلی گئی اسے نا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا بوت مجاک اڑاتے تھے کیونکہ اس کا نام سب سے الگ لگتا تھا اور بار بار وہ ایک ہی ڈریس پہنتی تو تو اس کو چھیڑتے تھے بچے اس لئے می بھی شی ہیڈ نوڈ یاڈ موڈ آوے کیونکہ شاید وہ ابھی یہاں سے نہیں گئی ہوگی می بھی پیگی وڈ کلائم دا ہائٹ بھی دھر اور می بھی شاید جو پیگی جو ہے وہ کلائم کر پائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ اور انڈ دے وڈ ڈہل وانڈا اور وہ وانڈا کو کہہ پائیں گے شی ہیڈ وانڈا کونٹس کی وہ کونٹس چیت گئی ہے مطلب اس کو بتائیں دیں گے وہ انڈ دے توڑ شی ہیڈ سمارٹ اور وہ اسے بتا دیں گے کی وہ سمارٹ تھی انڈ ڈہل وانڈا ڈہل وڈیوٹیفول اور جو ہنڈ ڈہل وڈیوٹیفول وہ بہت جارہ بیوٹیفول سندر تھی تو اس کے بیس پر آنسہ دینے پہلا ہے وارڈڈ میڈی وانڈ ٹو فائنڈ وانڈا پینٹس کی جو میڈی ہے وہ وانڈا پینٹس کی کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی تو اس کو ہارٹ کرنے کے لیے اسے چیز چڑھانے کے لیے ہنڈ ڈہل وڈیوٹیس کو لے کر یا اسے کونگریچولیٹ کرنے کے لیے کہ اس نے کونٹس جو ہے وہ جیت لیا ہے تو اس کا آنسہ سی آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بیوٹیفول سیلیکٹ دہ ورڈ بیت دسکرائب دہ وانڈا پینٹس کی آپ کو بتانا ہے کہ جو ان میں سے کون کونسے ورڈ ہے جو وانڈا پینٹس کی بیت دسکرائب کرتے ہیں دیکھئے اس سے ہنڈ ڈیوٹی بنائی تو وہ سمارٹ تو آرٹسٹ ٹھیک تو ہے سمارٹ یہاں پہ لکھائی ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ شانت رہتی تھی کوائٹ تو اس کا آنسہ ہے وان فور اور فیفت یہ کس کے اندر آرہ دی میں آرہا تو دی آنسہ آگیا ٹھیک ہے اس کا آنسہ کیا تھا سی تھا ٹھیک ہے اور اس کا آنسہ کیا ہے اس کا آنسہ ہے اب اس کے بات یہ لینچو کا ہے جو پہلا لیسن آپ کا فرس فلائٹ میں آلیٹر ٹو گوڑ یہ لینچو کو جو فیلڈ ہے وہ ڈیسٹوڈ کس سے ہو گیا تھا گیل سے ہیلسٹون سے ٹونیڈو سے یا ہوریکن سے ٹھیک ہے تو اس کا ہیلسٹون یعنی کے جو اولے گیرے تھے اس سے جو اس کا گیت پورا ڈیسٹوڈ ہو گیا تھا اس کے بات لاسٹ ہے اینے نوو کوششن ڈیسٹوڈ وہ وہی پر کھڑا رہا بچہ ٹرےم لوگ کاغ رہا تھا ستیرن ڈون نیچے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا تو آپ کو بتانا ہے کی وہ ایسا کیوں مجھے کسی کی مدد لینی چاہیے ٹھیک ہے ایسا بچہ سوچ رہا ہے کہ یہ بات تھی نہیں دوسرا گوڈ ڈیڈنس او اچھا ہو بگوان سے now i can get a new one اب میں نئی جو ہے گین لے سکتا ہوں ایسا سوچ رہا تھا i have been waiting for a while میں کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا یہ بالکل کلت ہے next i think i can catch it میں سوچا ہوں کہ میں سے پکڑ لیتا ہوں if i run through this alley اور تب میں اگر ایک دوڑ سے صحیح سے بھاگتا تو میں اسے پکڑ لیتا ٹھیک ہے اور وہ کان گر گئی میرے آنے سے پہلے وہ کان گر گئی ہارور میں گر گئی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے oh i lost میں نے کیا اس بول کو کھو دیا ٹھیک ہے تو یہ بچہ ہے کہ میں نے اس بول کو کھو دیا اور it's gone forever ہمیشہ کے لیے چلی گئی that's all the time i had with اور میں نے بہت سا سمجھ کر بتایا تھا our time جو ہے وہ over ہو گیا ختم ہو گیا تو اس کا answer ڈی ہے ٹھیک ہے دیکھو ایسی کوشن آئیں گے exam میں بھی ٹھیک ہے تو اب support material اور میں آپ کو کہوں گا جو دیکھو cbse نے paper بنانے ہے نا تو آپ کوشن bank جو cbse نے issue کیا اس کو کیجئے ٹھیک ہے سن جانے بھی بات میں description میں provide کر دوں گا اگر معلوم نہیں کر پاتا تو ایک جانب مجھے comment کر دے گا تو میں اس کو comment میں دے دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ کبھی بات حال نہیں رہتا ٹھیک ہے باقی میں کوشن کروں گا کہ comment میں provide کر دوں the bowl poem یہ کہہ رہے جو bowl poem ہے نا ٹھیک ہے اس میں سے کونسی چیز جو ہے poet اپنے بچے یہ child کو سکھانا چاہتا ہے کی to be a loss کی loss کو سینہ سکھے to take care of things چیزوں کی پرواہ کرے to be irresponsible مطلب بے پرواہ بن جائے یا دونوں تو اس کا answer ہے دونوں ٹھیک ہے وہ اس کو دونوں ہی چیزیں سکھانا چاہتا تھا اب یہ پر میں سارے answer بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کی میں نے کہا تھا تو جو a ہے اس کا ہے d ٹھیک ہے یہ پہلے کوشن کا a part ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا ہے اس کا جو ہے نا اس کا ہے c b کا ہے c اس کے بعد c جو ہے کوشن اس کا ہے d ٹھیک ہے circle مار رہا ہوں میں سمجھ جانا اور یہ کہہ رہے ہیں کونسا essential نہیں ہے تو اس کا ہے d اس کے بعد جو کوشن نمبر 3 ہے اس میں ہے b ٹھیک ہے یہ سیکوینس بتانی تھی اس کے بعد چوتھو کوشن کا ہے d sorry b for bowl of you اور پانچوے کا جو ہے وہ ہے c can not اور جو چھٹا کوشن ہے اس کا ہے c ٹھیک ہے اور جو ساتھو کوشن ہے ٹھیک ہے اس کا ہے d اور ساتھو کا جو a ہے نا اس کا ہے c ٹھیک ہے تو ساتھو کا a کا ہے c اور b ہے اس کا d ٹھیک ہے اور آٹھوہ جو کوشن ہے اس کا ہے hill stones اور جو نوہ کوشن ہے اس کا ہے d اور جو دسو کوشن ہے اس کا بھی ہے d تو اس طرح سے پورا ہوگئے مجھے پوری امیت ہے il 기다려고 الب valAlright گئی ڈھانگ کیو ڈھانگ کیو ب Ink holes ڈھانگ کیو رسی father ل oben ڈھانگ کیو ٹھیک پ resonی البرف 2 3 7 1 9